موسیقی الوفا نیوز رہیں خبروں سے با خبر جی ناظرین میں ہوں ساختب صدی کی آپ دیکھ رہے ہیں الوفا نیوز کراچی امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نیم الرحمن ادارہ نرحق میں پریس کانفرس کر رہے ہیں آئیے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیا کہنا ہے ان کا پریس کانفرس کے حوالے سے اگر آپ ایمانداری سے الیکشن کرائیں گے اسٹیٹک پوزیشن پر فوج کو رکھیں رینجلز کو رکھیں اسٹیشنوں پر یاروز کا دھندہ نہ کریں نتائج کو تبدیل کرنے کی کوشش نہ کریں لوگوں کو کنفیوز نہ کریں پلائنگ الیکشن کرائیں لیول پلائنگ فیلڈیں جو جیتے گا ہم اس کو مبارک بات دیں گے اتنا ضرورتے ہیں ہم لیکن آپ یہ کام نہ کریں کہ آپ اس چکر میں الیکشن ہی نہ کرائیں کہ خوف آپ کتاری ہو چکا ہے اور ظاہر میں آپ اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں اور یہ جو آپ میں حیران ہوں میں ناظر شاہ صاحب سے تبقہ نہیں رکھتا تھا کہ وہ اس لیول پر آ کر بات کریں کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں بچا آپ کہہ رہے ہیں کہ جب مردم شماری ہوئی تو پھر یہ جس طورت جماعت اسلامی کیا کر رہی تھی جماعت اسلامی تو مسلسل سڑکوں پر ہے آپ خود کئی مردمہ میڈیا پر بات کہہ چکے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کراچی میں اتنی زبردست ایشیوز کو اٹھاتی ہے ایکٹیو ہوتی ہے لوگوں کے مسئلہ ہر کٹ لیا آپ کہہ چکے ہیں یہ بات جی ناظرین ہم نے آپ کو دکھایا کہ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نیو ریمان کا کہنا تھا کہ حکومت جو بلدیاتی الیکشن سے بھاگ رہی ہے اور حکومت نہیں چاہتی ہے کہ شہر میں بلدیاتی الیکشن ہو انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہیں حکومت کو یہ بھی ڈر ہے کہ کہیں وہ بلدیاتی الیکشن ہار نہ جائیں اس لئے وہ بلدیاتی الیکشن کرانا نہیں چاہتے ہمیں جماعت اسلامی کراچی حافظ نیو ریمان نے یہ بھی کہا کہ گورنر ہاؤس میں جتنی بھی سازشیں کرلیں مگر بلدیاتی الیکشن کا ریزلٹ ہے وہ جماعت اسلامی کی حق میں ہوگا اور جماعت اسلامی کلین سوئیپ کرے گی مراد علی شاہ کے حوال سے انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب اگر آپ نے کراچی میں زیادہ کام کرا لیے ہو تو آپ تھوڑے کام ہمیں بھی کرانے دیں ہمارے چینل کو لائک بھی کیجئے اور سبسکرائب بھی کیجئے دیکھتے رہیے الوافن نیوز کراچی اس پر لائک اور سبسکرائب تو بنتا ہے تینکیو